اتر کوریا دنیا کے ان چند دیشوں میں شمار جس کے بارے میں باقی دنیا کو بہت کم پتا ہے کیونکہ وہاں سے خبریں بڑی مشکل سے نکل کر باہر آتی ہیں لیکن اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ اتر کوریا سے کئی لوگ بھاگ کر دکشن کوریا آتے ہیں کئی بار تو پریوار دو دیشوں کے بیچ بن جاتا ہے ایسی ہی ایک کہانی ایک ماں بیٹی کی جنہوں نے اپنی کہانی بی بی سی سے ساجہ کی کابا سٹوری میں آج انہی کے بات اتر کوریا سے نکل بھاگنا آسان نہیں خطروں سے بھری راہ ہوتی ہے پھر بھی کئی لوگ یہ جوکھم اٹھاتے ہیں کورونا مہاماری کے دوران دیش کے نیتا کم جونگ ان نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا تھا کیونکہ دیش کی سیماوں کو تفصیل کر دیا گیا تھا سونگ می نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اتر کوریا کے موسان میں بتایا تھا پھر سال دوہزار بیس سے پہلے ہر سال ایک ہزار سے زیادہ لوگ اتر کوریا ای ناغرک دکشن کوریا چلے جاتے تھے سال دوہزار بیس میں یہ آنکڑا گھڑ کر دو سو انتیس پر آ گیا تھا پھر جب اسی سال کورونا مہاماری شروع ہوئی تو اتر کوریا نے اپنی سیماوں کو بند کر دیا اور دیش کے بھیتر بھی لوگوں کے آواجاہی پر پابندی لگا دی تھی سیما پر سینیکوں کو آدیش دیا گیا تھا تاکہ بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کو گولی مات دی جائے پچھلے سال ہی سڑ سٹھ اتر کوریائی دکشن کوریا پہنچے تھے جن میں سے ادھک تر نے کووڑ مہاماری سے پہلے اتر کوریا چھوڑ دیا تھا سنگ سونگ می ان آخری لوگوں میں سے ایک ہے جو اتر کوریا کی بارڈر سیل ہونے سے پہلے نکلنے میں کامیاب رہی تھی سول میں موجود بی بی سی سامواد آتا جین میکنزی سونگ می سے بات کرتی رہی ہے دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ سونگ می کو ابھی بھی کئی بار یقین نہیں ہوتا کہ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے یہاں آنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ چھلا کئی بار ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید کبھی اپنی ماں سے مل نہیں پائیں گی سونگ می چار سال کی تھی جب ان کی ماں نے انہیں ساتھ لے کر اتر کوریا سے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن تب ان کی ماں پکڑی گئی اور انہیں جیل جانا پڑا پر رہا ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر دیش چھوڑنے کی کوشش کی لیکن اس بار اپنی بیٹی کے پنا تب سونگ می کو اپنے دادا دادی کے پاس رہنا پڑا لیکن کچھ دن بعد ہی ان کی موت ہو گئی سونگ می اکیلی بچ گئی میں پہاڑوں پر جڑی بوٹی دھونٹی تھی پھر اسے بیچتی تھی میں بس خود کو بھوک سے مرنے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی ورشوں بعد سونگ می کی ماں اپنی بیٹی کو اترکوریا سے نکالنے کا انتظام کر پائیں انہیں ایک ندی کو پار کر کے چین پہنچتا تھا ندی پار کرنے میں ڈر لگتا ہے وہ بہت گہری ندی ہے اور باہاو بھی تیز ہوتا ہے میری موت ہو سکتی تھی پر ماں سے ملنے کے لیے میں اتنی بیتاپ تھی کہ مجھے لگا کہ ان سب باتوں کو بھول جانا چاہیے چودہ سال کے بعد دکشن کوریا میں ماں بیٹی کے ملاقات ہوئی پر سونگ می نے اب تک اپنی ماں سے نہیں پوچھا ہے کہ وہ آخر انہیں چھوڑ کر کیوں گئی تھی جب آپ جھیل سے واپس آئیں تو میں نو سال کی تھی آپ نے کیوں دیش چھوڑنے کا فیصلہ کیا میں پہلے تمہیں اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی لیکن بروکر نے کہا کہ بچوں کو نہیں لے جا سکتے ہیں اگر میں پکڑی جاتی تو پھر ہم دونوں کو تمام چیزیں جھیلنی پڑتی اس لیے میں نے تمہارے دادا دادی سے کہا کہ ایک سال تمہاری دیکھ پھال کرے لیکن تمہیں نکالنے میں زیادہ وقت لگ گیا پوچپ گئی اسی صبح مجھے پتہ چل گیا تھا مجھے یاد ہے میں بستر پر پڑی بس رو رہی تھی آپ اپنی بیٹی کو اب کیا کہنا چاہیں گے میں اسے بس یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا میں نے بس ایک راستہ چھنا کہ پہلے میں نکلوں تاکہ تمہیں ایک بہتر زندگی دے پاؤں ان چیزوں کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہ پائیں لیکن اتر کوریا سے نکلنے کے لیے لوگوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور سکتی بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کا آنے کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ اتر کوریا سے دکشن کوریا کا سفر بہت چھوٹا رہا ہوگا لیکن سونگ می نے اس سفر کے لیے تین سو ملکی دوری تے کی تھی اور سرکشت طریقے سے نکلنے کے لیے انہیں کافی لمبا راستہ چننا پڑا تھا یہ جو بلاک لائن یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ وہ راستہ ہے جو سونگ کی ماں میونگ ہوئی نے چنا تھا انہوں نے 27 اکٹوبر 2010 کو اپنا سفر شروع کیا وہ چین لاوس ہوتے ہوئے تھائیلنڈ میں دکشن کوریا کے دوتاواس پہنچی تھی دوتاواس نے انہیں تھائیلنڈ سے فلائٹ سے سول بھیجا اور جنوری 2014 میں میونگ ہوئی علسان میں بس گئی اور جو یہ بلو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفر تھا ان کی بیٹی سونگ می کا راستہ ان کا بھی وہی تھا اور انہیں اسے پار کرنے میں ایک سال کا وقت لگ گیا تھا لیکن انہوں نے اتر کوریا سے بھاگ نکلنے کے لئے تیاری کس طرح کی اس بارے میں اور جانکاری دے رہی ہیں بی بی سی سموادہ تھا جین میکینزی کئی سال تک ان کے بیچ کوئی سمپرک نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ سومی نے اپنی ماں سے ملنے کی ساری امیدیں کھو دی تھی لیکن جب اس کی ماں سرکشت طریقے سے دکشن کوریا پہنچنے میں کامیاب ہوئی وہاں انہیں روزگار ملا جس سے وہ بچت کر سکی اسی بچت کی وجہ سے وہ ایک بروکر کی مدد سے سونگ می کو اتر کوریا سے نکالنے کی کوشش کر پائیں پھر وہ سال میں ایک بار بات بھی کرتی تھی اتر کوریا میں سی ماں کے نزدیک رہنے والے لوگ چائنیز موبائل فون نیٹورک کے ذریعے موبائل فونز کا استعمال کر سکتے ہیں انہی فون کے ذریعے وہ لوگ سال میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں اسی نیٹورک کے ذریعے سونگ کی ماں انہیں پیسے بھیج سکی اور انہیں اتر کوریا سے نکالنے کا انتظام کر سکی لیکن اس میں کئی سال کا وقت لگ گیا اور اتر کوریا اور دکشن کوریا آج بھلے ہی دو الگ الگ دیش ہیں لیکن ان کے بیچ اتحاس بھاشا اور سنسکرتی کی ساجہ داری رہی ہے بیسویں صدی کی شروعات میں جاپان نے یہاں پر نینترن کر لیا تھا اس بیچ دوسرے وشید میں انیس سو پنٹالیس میں جب جاپان کی ہار ہوئی تو کوریا مکت ہو گیا مگر یہ آزادی پوری آزادی نہیں تھی اس دوران اتری حصے پر سویت سنگ کا نینترن تھا دکشن حصے پر امریکہ کا شیطیود کی راج نیتی نے کوریا کا ویبھاجن کیا اس ویبھاجن کی بعد دکشن کوریا اور دکشن کوریا ایک دوسرے سے کافی الگ ہو گئے امریکہ کے نینترن والے دکشنی حصے میں سنگ اکتراشر کی نگرانی میں چنا ہوئے جس میں سنگ مین ری کی جیت ہوئی جو کمیونزم کے خلاف تھے وہی جوسف سٹالن نے روس کے نینترن والے اتری حصے میں کیم ال سنگ کو نیتا نکت کیا اس طرح دو مہاشکتیوں کے کھیچتان کے قارن ایک کوریا کے سال 1948 میں دو دیش بن گئے اتر کوریا دکشن کوریا 1950 میں اتر کوریا کے نیتا کیم ال سنگ نے دکشن کوریا پر حملہ کر دیا سمجھوتا بھی نہیں ہوا لیکن 25 سالوں میں دکشن اور اتر کوریا میں آرثی کھائی بہت چوڑی ہو گئی